سو گیز واتس اپ ویلکم بیک ٹو چینل ہائی ہوپ کہ آپ سارے بڑیا ہوں گے اور آپ کی گھروں میں سارے بڑیا ہوں گے تو چلو آج کافی دن کے بعد آپ لوگ سے ملاقات ہوگی چلو آج کیا کرتے ہیں آج جاتے ہیں ایک اچھی سی ریڈ پہ میرے ساتھنا اور ایک فرینڈ ہے تو تہلے آپ موسم چک کرو آج نے ایک دم بوال موسم لگ رہا ہے تو چلو ابھی کیا کرتے ہیں فرینڈ وہاں نیچے گاؤں میں ویٹ کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جلدی سے آجاو آج کی دور جانا ہے ریڈ پہ تو چلو چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ لائے رہتے ہیں وہ کہاں لے جاتے ہیں تو چلو چلتے ہیں ملتے ہیں آپ کو سیدھے بائک پہ سو گائز فائنلی ہم نکل چکے اور ہمارے ساتھ اور ایک بائی جوڑ چکا ہے آشک بائی تو چلو دیکھتے ہیں آشک بائی کا پلان کہہ رہتا ہے آج کہاں لے جائے گا ہمیں آشک بائی ویسے آج رائیڈ نا ایک دم مکن ہونے والی ہے یار آج سپنے سال ڈومینار فور ہنڈرن چل رہی ہے تو آپ نے اپنے بیسلی بار اس کی ویڈیو دیکھی تھی اور جس نے نہیں دیکھی ڈسکرپشن میں لنکے جا کے دیکھ لو یار آج نا موسم بھی بہت بڑیا ہے سچ میں یار کیا بتاؤں ایک دم مکن موسم ہے یار آشک بائی آگے آگے اور ہم پیچھے پیچھے چلو بڑیا آشک بائی نا کل کہہ رہے تھے کہ ہم پہل گام جائیں گے لیکن پلانچ ہے جو آجانک سے پتہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سرینہ کے سایڈ کے جائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو چلو ابھی کیا کرتے ہیں ابھی ڈامنر کو چھوڑتے ہیں پیچھے کوشش کرتے ہیں لیکن آشک بائی نہیں ماننے والا یار آشک بائی تو تو باگتے ہی جا رہا ہے پھر بھی کوشش کریں گے آشک بائی کو پیچھے چھوڑنے کی لیکن گائیڈ تو یہ ہی کر رہا ہے مجھے خود پتہ نہیں جانا کہاں ہے آلو جی آشک بائی کو گھر دیا پیچھے ابھی چلتے ہو روڑ چک رو یار ایک تم سٹریٹ روڑ ہے یار سری نگر تک ایسا ہی روڑ ہے سپر والے سے ہی دعا کرتا ہوں کہ جہاں ہم جائے بس ایسا ہی راستہ ملے اور ہم سیف پہنچے ارے بائی یار روک لیا یار بائی جل 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 آگے چل آگے چل بائی آجا آجا بائی آجا بائی آجا آگے آجا آجا بائی لیمبورگینی جیسی گاڑی آگے چل رہی ہے آجا بائی یلو کلر کی پھول یلو یار آجا بائی صاحب ڈیسی کی آمانتی ہے بائی آجا بائی آجا بائی آجا بائی آجا آجا بائی آجا بائی آدم بائی آجا بائی آجا آجا بتوک آجا 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 خorm آجا وہ بھی یلو کلر مجھے لگا پہلے آر ساتھ لیمبو ہے لیکن نہیں چل بھئے آجا اوکے اوکے سر اوکے سر اوکے اوکے اوچھا فلائٹ ہے سر لو جی فائنلی ابھی نا ہم دودھ پتری کے نزدیک پہنچ گئے تو ہم گھر سے ساڑھے گہرہ نکلے تھے ہاں ساڑھے گہرہ نکلے تھے ہم ابھی بچ گئے ایک بچ کر تین منٹ کافی جلدی پہنچ گئے اسی کلومیٹری زیادہ دور نہیں ہے ہمارے گھر سے اسی کلومیٹری زیادہ دور نہیں ہے بس اب آپ آگے کا view چیک کرو ایک دا مست بیوانے والا ہے بسنا یہاں روڑ کی یہاں پہ تھوڑی حالت خراب ہے مرمت چل رہی ہے آج بہت اچھا ہے باپ رے باپ آرہ باپ رے باپ آشک بھائی آگے آگے چل رہے ہیں بہت آگے چلے گئے وہ میں نے اپنا کیمرہ تھوڑا سیٹ کر رہا تھا مجھے پہلے ہم سرینگر جائے تھے جائیں گے شہر ڈال لیک لیکن نہیں آشک بھائی نے آراستے میں بتا دیا نہیں ہم جائیں گے دودھ پتری میں نے کہا یار ایک دم سے آپ کا پلان چینج ہو گیا کیا بات ہے میں نے کہا یا چلو کوئی بات نہیں چل لیتے آپ نکلے گی گھر سے اب جہاں بولو کہ وہی جائیں گے اور ایک دم پوال چیز ہے یہاں پہ یار لیکن روڈ تو کیا ہی بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں یار میری جان جگہ دیتے یار اس سے پہلے بھی ایک بار آیا تھا گھر والوں کے ساتھ لیکن ابھی راستہ تھوڑا سا اتنا پتہ نہیں ہے ہاں ادھر سے اس دن بھی گئے تھے ہم لیکن اس دن میں سوری اس دن میں راستے کا بلوگ نہیں بنا پایا کیونکہ اس دن ہم گاڑی میں گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اس لئے سیدھے دکت ہو گیا سیدھے نکلنا ہے بھئی نکل پچھلی بار جب آئے تھے تو یہاں سے ہی آئے تھے ہم یہی سے چڑے تھے یہاں سے view بھی بہت اچھا ہے اب کہہ رہا ہے آشک بھے واپس موڑ لو پتہ نہیں کیوں ایک منٹ تو یہاں پہ نا ابھی روڑ کا کام چل رہا ہے شاید راستہ بند ہو گا اس لئے ہاں جی بھائی ہاں جی ہاں جی پچھلی بار جب ہم آئے تھے ہم تو یہی سے چلے گئے تھے یہ کیا بول رہے ہیں نہیں نہیں یہاں سے راستہ غلط ہے یہاں سے ٹھیک ہم پچھلی بار یہی سے گئے تھے ہمیں واپس جانے ہی اسی روڑ سے مجھے یہاں لگا کیا دکھت ہوگی مجھے پورا پتہ ہے بھائی یہی سے جانے آجا لو جی میں اپنا ہر جگہ پہ یہی کر دیتا ہے بھائی تو ابھی ہمیں اسی راستہ سے جانا ہے کیونکہ پچھلی بار ہم گئے تھے یہی سے اپنا گائیڈ آگے میں کروں گا اور آشک بھائی پیچھے چلیں گے بھائی بھائی صاحب بھائی اچھا روڑ آگیا یہاں تک سیاہت اس کو تیل ڈالایا آہ بھائی صاحب آشک بھائی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اپنے باب ابھینا ہمیں پورے پہنڈ کے اوپر چڑھنا ہے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ہم کہاں جانے والے ہیں کیا کرنے والے ہیں اپنے باب سوالو کاؤں لے جا رہا ہے بھائی وہ بھائی روکو جا رہا سبر گروہ نہیں اچھ بھائی یہ راستہ نہیں ہے بھائی آج تو ہو جائے کی ٹین ٹین فیس مجھے پتہ ہے آج ہم دربت چلتے رہیں لیکن پہنچیں گے کہیں نہیں بائی کا میں بھی تو یہی بڑھ رہا ہوا یار جہاں سے تو ریڈ سیڈ میں نکلا وہاں سے ہمیں لیٹ سیڈ سے نکلنا تھا بھائی تو گلت راستے سے آگیا ہے وہاں سامنے ٹھیک ہے میرے برو سے پہ چلا جا گاڑی میں تیل بھی نہیں ہے تو مروائے گا چل اب پھر سے آف روڈ کرنا پڑے گا پورا یار کیا سین ہے یار آشک بھائی نے گھما کے واپس سشی روڈ پہ لائے یار اسی کو کہتے ہیں میپ کا فنڈا یار یہ تو اُلٹا ہی سین ہو گیا یار اب پہنچ گئے آپ کوئی دکت نہیں ہے بس آگے کہی پہ دیکھ لیتی آچی سی جگہ اور پہلے کھانا کھاتے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کون کون سی جگہ ہے دودھ پتری میں کون کون سی پا رہے کے وہاں پہ جائیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے سو گئیس پینیلی ابھی ہم آئے تھے یہاں پہ پچھلی بار ہم اس راستے سے آئے تھے جب گھر والوں کے ساتھ آئے تھے تو ابھی نہ ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آشک بھائی کھانا کھا رہا ہے یہ دیکھو بھائی پورا سامن پڑا ہے یہاں پہ یہ جگ کرو ابھی آشک بھائی بول رہا ہے کہ سامن کو یہی پہ رہتے ہیں پہلے نیچے سے آتے ہیں کچھ کرو وہاں پہ کتنے سارے بچے ہیں اور اوپر دیکھو کافی سارے لوگ ہیں یہاں پہ آج یہاں سے نیچے گئے تو مانو چلے گئے بھائی اس کو کہتے ہیں دودھ پتری یہ دیکھ لو جی سچ میں پانی دیکھ لو پتہ نہیں اوپر سے کئی سے آ رہا ہے یہاں پہ موسم اگدم سے چینج ہو جاتا ہے یہ جگ کرو چلو ابھی نیچے جاتے ہیں آپ کو نیچے کا بیو دکھاتے ہیں لو جی بھائی صاحب یہ چیک کرو پانی کا باہر رہا کافی زیادہ ہے کافی زیادہ ہے اور یہاں پہ ہمارے آشک بھائی ریلز بنا رہے تو چلو ابھی ہم بھی تھوڑے سے ریلز بنائیں گے یہاں پہ نام آ رہا ہے انسٹا ایڈی کا چاکے فولو کر لو سو گئیس فائنلی ہم نے کھانا وغیرہ بھی کھا لیا تھا اور وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا وہ بھی دکھایا تھا تو ابھی ہم کچھ ہی سوکشن پہ آئے تھے تو یہاں پہ چیک کرو یہاں پہ دکت کا یہاں پہ آپ بیٹھ نہیں سکتے مطلب پائے دل گھوم نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ گوڑے وغیرہ یہاں پہ بس گوبر ہی گوبر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں بس ایسی بائک پہ بیٹھو مزا لو ان وادیوں کا اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ تو چلو آگے بھی دیکھتے اگر آگے بھی کچھ دیکھنے کو ملا تو دکھاتے آپ کو بھی تو چلو